امید کرتا ہوں نبہ تین کے ابھی بھی کچھ نشانات یہاں پہ موجود ہیں میں نے کافی مطلب کے اس ایریے کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد مجھے کچھ نشانات ملے ہزاروں سال پہلے کے وقت مطلب جب بھی کوئی قبیلہ ان پہاڑوں میں رہتے تھے تو وہ اپنے نشانات چھوڑ جاتے تھے یہ میری دائیں جانب جو ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان سالے ہیں اس کے قریب ہی کچھ پہاڑ ہیں آج ان کا وزٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ وہ نشانات شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو آن رکھیں میری مزید آنے والی اپڈیٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اچھا ہے ناظرین یہاں پہ میدان سالے کے قریب ایک تو گاؤں بھی ہے جو بہت ہی پرانا گاؤں ہیں آج سے تقریباً سو سال پہلے کا وہ گاؤں ہیں اس کا بھی وزٹ کریں گے یہاں پہ کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن کی شکلیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے ابھی ہم ایک ایریا ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پہاڑوں میں سراخ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ دیکھیں بہت سارے ایسے پہاڑ ہیں جن کے مطلب کے فیس بنے ہوئے ہیں اور جو پہلے کومے رہتی تھی انہوں نے یہاں پہ اپنے نشانات بھی چھوڑے ہوئے ہیں جن میں سے میں کچھ آپ کے ساتھ تبھی شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پتھر کی چٹان ہے اس پہ یہ کچھ نشان بنے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہو گئے یہاں پہ اس سیریے میں کافی ایسے نشان ہیں سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید آگے چلتے ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں الولا کا ویدر چیکر یہ بادلوں کے بیک سیٹ پہ سورج ہے اور اس کی کرنے وہ سامنے نظر آ رہی ہے اس سیریے میں وہاں پہ بھی کچھ نشانات موجود ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا یہ سامنے ایک پہاڑ کی چٹان ہے اس پہ بھی کچھ ہاکیں بنے ہوئے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ناظر اچھا یہ دیکھیں ناظر اچھا یہ دیکھیں ناظر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ نشانات موجود ہیں یہ دیکھیں یہ اپنا اونٹ بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے اور یہ کوئی مطلب جیسے کافی بڑا اونٹ ہے اور اس کے اوپر پہ بیٹھا ہوا ہے اچھا یہاں پہ ایک پہاڑ یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ جو ہے نا کچھ نشانات لکھے ہوئے ہیں رزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو جو نشانات ہیں وہ دکھاتے ہیں اچھا ناظر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ جو پہلے زمانے کی کومیں رہتی تھی انہوں نے مطلب کہ کافی زیادہ ادھر پہاڑ ہیں کیونکہ وہ کومیں پہاڑ تراشنے میں ماہر تھی تو انہوں نے جس جس جگہ بھی وہ رہ چکے ہیں یہاں وہ جہاں سے گزرتے تھے جہاں سٹیک کرتے تھے تو وہاں پہ وہ مطلب کو اپنے ہاں کے جو ہے نشانات وہ چھوڑ دیتے تھے اور جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان میں سے کچھ مسائلیں یہ ہیں یہاں پہ میں یہ زون کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو یہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد پھر وہ اوپر دیکھیں یہ دیکھیں اور پھر یہ بھی دیکھیں یہ کیونکہ میں نے کمپلیٹ علولہ کا ویزٹ کی ہے اور میں مطلب ان کی جو یہ جو نشانت بنے ہوئے ہیں حاکے بنے ہوئے ہیں میں یہ سرچ کر رہا ہوں بھی تو مزید آگے اس طرح کی چیزیں مجھے ملی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ کوئی مطلب انسان بنایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں جیسے کوئی چراغ ہوتا ہے یہاں اس طرح کی چیز بنی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ یہ پتھ نہیں کچھ کیا بننا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہاں پہ بھی یہ کچھ چیزیں بنی ہوئی ہے پتھر کے اس سیڈ پہ دیکھیں یہ میں قریب کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے انسانوں کی شکل میں کچھ بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں نے زوم آؤٹ کیا تو آپ کو کافی چیزیں نظر آئی ہیں یہ دیکھیں نیچے یہ کمپلیٹ یہ اس پہاڑ کی چٹان ایسے ہیں اور سیم ایسے نشانات جو میں نے میدان سال میں بھی دیکھے ہیں جس کو ہم ہجرہ کہتے ہیں جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا سیم ایسے نشانات میں نے وہاں پہ بھی دیکھے ہیں ناظرین دیکھیں اس پتھر کی شکل کیسے بنی ہوئے ہیں اس کا کمپلیٹ ویو ایسے ہے یہ جس پتھر میں نشان تھے اس کا ویو یہ ہے ابھی جو یہ جگہ ہے یہاں پہ ان کے ایونٹس والا چل رہے ہیں اس جگہ پہ بھی ان کے ایونٹس چل رہے ہیں اور یہاں پہ ہی وہ جو نشانات آپ کو میں نے دکھائی ہیں وہ موجود ہیں اچھا ناظرین یہ دیکھیں یہ میرر کا فریم بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میرر ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں مطلب ایک میرر ہے اور ایک خالی فریم ہے یہ انہوں نے ڈیزائن دیا ہوئے ہیں مطلب ایک بھی انہوں نے ڈیزائن دیا ہوئے ہیں مطلب ایک بھی انہوں نے ڈیزائن دیا ہوئے ہیں مطلب ایک بھی انہوں نے ڈیزائن دیا ہوئے ہیں مطلب ایک بھی انہوں نے ڈیزائن دیا ہوئے ہیں مطلب ایک بھی انہوں نے ڈیزائن دیا ہوئے ہیں جو مطلب کہ آرٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے لکھائی ہوئی ہے وہ ابھی اس پہ بھی ہے اس کے قریب آپ کو لے کے چلتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے دیکھیں یہ پہاڑ جو ہے یہ جو روڑ ہے یہ مدینہ منورہ سے آتی ہے علولہ کی طرف ٹھیک ہے اور یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بیک سیڈ پہ میدانی سالے کا آریہ ہے ٹھیک ہے میدانی سالے اور یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ بھی یہ کافی جو نشانات ہیں وہ موجود ہیں یہ آرٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ کا نشان بننا ہوا ہے پنچ کا نشان بننا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیسے اونٹ کے نشان بنے ہوئے ہیں گوٹزیلا ٹائبلائیں بنے ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس پتھر کی جو چٹان ہے اس پہ یہ نشان بنے ہوئے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہے ادھر یہاں بھئی یہ دیکھیں یہ پنچ بننا ہوا ہے یہ جیسے ہاتھ کا پنچ ہوتا ہے یہ پنچ بننا ہوا ہے اوپر بھی ہے تو یہ بھی دیکھیں یہ میں زیوم کرتا ہوں تو تھوڑا نظر آئے یہ بھی کچھ لکھا ہوئے اور اس سے پتھر کی ہے اس کا فیز دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ پہاڑ اس کی شکل دیکھیں آپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایسے ہی کھڑا ہے اس طرح کے علولہ میں بہت سارے پہاڑ ہیں جو ایسے ہی تراشی ہوئے ہیں یہاں پہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو پانی کھڑا تھا یہ پانی تقریباً کافی عرصہ کھڑا رہا اس کی وجہ سے یہ پہاڑوں کی شکلیں بننی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پورے ایریے میں پہلے جو وارٹر تھا وہ ادھر سٹینڈ رہا ہے اس کے بعد جب پانی ختم ہوئے تو ان پہاڑوں کی ایسے ہی نیچرل جو ہے وہ یہ شکلیں بن گئے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے اور بھی پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں میں آگے چل کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹا سا فارمہ اس بھی بنائے یہ خجوروں کے جو درہت لگے ہوئے ہیں اور یہ جو درہت ہیں یہ تقریباً چالیس چالیس سال قرآن درہت ہیں یہ دیکھیں یہ پہاڑ کی چٹا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے اور یہ دیکھیں ان میں سراخ بھی بنے ہوئے ہیں میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں ان میں سراخ بنے ہوئے ہیں اس طرح کے کافی پہاڑ ادھر ہیں یہ جو جہاں پہ بھی میں مجود ہوں یہ علولہ کا مطلب یہاں پہ ورسہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ پرانا علولہ جو ہے جو علولہ کی بادی تھی وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں دیکھیں لیں اور ابھی یہاں پہ فارمہ اس بنے ہوئے ہیں وہ لوگ ابھی سرٹی میں مجھے ہوئے ہیں عبر کو مجھے ہوگی ہی مجھے ہوگی دیو یا گو اچھا ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ہزاروں سال پہلے کے وقت کی جو قوم رہتی تھی اس کے نشانات ابھی بھی موجود تھی وہ آپ کو دکھائیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ